اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے اے لوگو اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رہلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھی امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہی کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے اے لوگو پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیز و اقارب کوئی شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامین کیا ہے کسی انسان کا حق کھایا ہے کسی انسان پر ظلم کیا ہے اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بگز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دیں امام حسین نے فرمایا اے لوگو آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا مت بھولنا خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ممکن تھی وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تولیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ کی حفاظت کی آج اس علی کو یہ عجر دے رہے ہو اے لوگو بتاؤ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ عجر دے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کے سبی سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اے شمر کیا دیکھ رہے ہو حملہ کرو بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ظلفکار کو نیام سے نکالا تاریخ گواہ ہے ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف تین دن کا بوکھا پیاسا حسین ابن علی زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجی عشقیہ واپس پلٹ کے بھاگنے لگی امام حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آؤ تین دن کے بوکھے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاتے کی جنگ دیکھو رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بڑھائی امام حسین شیر کی طرح مجھے یزید سے لڑ رہے ہیں اتنے میں آوازیں غیب آتی ہے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس اس صدا کا سننا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذلفکار کو تھام لیا اتنی مور بن سعید کہتا ہے شمر کیا دیکھ رہے ہو یہ علی کا شیر ہے اس کو مات دینا ناممکن ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس کچھ ظالب ہو نے بی بیوں کی خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو کبھی بی بیوں کی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں عمر بن سعید اور شمر نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارتے لگا تاریخ نے لکھا جس کے پاس مانے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی قرب زمین سے بٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پیٹھتا رہا امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزار و زخم لگتے رہے آپ کے جسم مبارک پہ اتنی دیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کسی سے زمین پہ آتے ہیں فوجہ یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنی آقا حسین کو بچا لوں وہ گھوڑا توڑ ہی رہا تھا اتنے میں عمر بن ساتھ دیکھا اے لوگو رکو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور وہاں فجی یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں جو بھی قریب آکے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا تین دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا شاید حسین ہمیں بدعا دے رہے ہوں گے سننے کے لیے قان قریب کریں تو کیا سنیں امام حسین علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تُو نے اس حسین کو چنا اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تُو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جنت کا سردار ہوں حق پہ ہوں پہ جرم ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلہ کارتا رہا اور سوجہ یزید مسلسل جھومتی رہی امام حسین کے سر کلب ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا امام حسین کے سر مبارک کو نوکہ سنا پہ بلد کر دیا بی بی سکینہ کو تماشے ماننے لگے رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھی ان کو لوٹنے لگے اتنی میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی وہ تہاں نیکی کوشش کی نہ اتری وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پر آیا گیا اتنی میں عمر بن سادھ نے کہا اے شمر حسین اور اس کی ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی جزید کے خلاف آواز نہ اٹھائی سب کے جسم سے سروں کو کات لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو زمین کربلا کا واہ ہے کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ہر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گی کہیں بھی بھی امی لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشہ پامال ہونے نہیں دیں گے کہیں بھی بھی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاش پامال ہونے نہیں دیں گے ایک ایک شہید کی لاش پابال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی تاریخ کواہا ہے صرف رسول اللہ کا اکیلا نواتا کربلا کی کرم زمین میں پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرف کی طرف مشرف کے گھوڑے مغرب کی طرف توڑتے رہے حباب حسین کا جسم پامال ہوتا رہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر پکھیرا گیا سلام ہو سلام ہو سلام ہو تو زمین پر پر پکھیرا گیا زمین پر پکھرا 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 گیا